اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مسلس بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح طاقتور بنانا چاہتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے مسلس بیلڈ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ اپنا ٹائم جم میں گزارے لیکن صرف جم میں زیادہ ٹائم گزارنا اور یہ جو ایکسرسائز کرنا یہی سارا کچھ نہیں ہوتا مسلس بیلڈ کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ مسلس بیلڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سارا سارا دین جو ہے وہ جم میں سپینڈ کرنا ہے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چل رہا ہو کہ جم جانا ہے اور جم میں بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے تو مسل بیلڈ کرنے کے لیے اگر آپ نے جم جانا ہے جم جانا اچھی بات ہے آپ کو جم جانا چاہیے اگر آپ اپنے مسلس کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن آپ نے اس طرح سے آپ کو چاہیے کہ اپنی روٹین کو ڈیوائیڈ کریں کہ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ آپ جم جائیں اور جو آپ کا یہ سیشن ہو جم جانے کا وہ بیس سے تیس منٹ کا ہو جس میں آپ ویٹ ٹریننگ کریں اور جم میں جب آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو آپ ویٹ لفٹنگ کرنے سے پہلی جو ساری آپ کی روٹین ہے اس کو سیٹس میں ڈیوائیڈ کریں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سیٹ جو ہوگا اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آٹھ سے پندرہ مرتبہ آپ نے جو آپ ویٹ لفٹ کر رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرنا ہے یہ آپ کا ایک سیٹ ہو جائے گا اور پھر جب آپ ایک سیٹ مکمل کرتے ہیں یعنی آٹھ سے پندرہ مرتبہ آپ یہ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں ایک منٹ کا ریسٹ لازمی لینا ہے ریسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے آپ اپنا ایک سیٹ مکمل کریں پھر اس کے بعد آپ ریسٹ لازمی کریں ایک تو یہ سیٹ کے دوران آپ نے ریسٹ کرنا اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لازمی کرنا ہے کہ جب آپ جن گئے ہیں تو کچھ دنوں کا بیچ میں ریسٹ بھی لازمی رکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ریسٹ نہیں کرتے تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انجیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو انجیٹ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پھر زیادہ نمبے عرصے کے لیے ریسٹ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کی جو ایکسرسائز روٹین ہوگی وہ اور خراب ہوگی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ڈائیٹ کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ اچھی ڈائیٹ مسلز بیلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہے تو پہلی چیز جس کا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے وہ ہے پروٹین آپ نے پروٹین لاتمی لینی ہے کیونکہ پروٹین جو ہوتی ہیں وہ مسلز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ جو غزائیں آپ نے شامل کرنی ہیں ان میں شامل ہے بیف لیمب چکن دودھ دودھ سے بنیوی چیزیں جیسے چیز وغیرہ اور فش اس کو آپ اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں وہ اپنی خوراک میں خشک میوچات بینز سوئے بینز وغیرہ شامل کر سکتے ہیں اب ہر روز کتنی پروٹین ڈائیٹ کا حصہ بنانے چاہیے یہ آپ کے وزن کے حساب سے ہوتا ہے یعنی کہ ہر ایک کلو گرام کے ساتھ آپ نے زیرو شہر یا آٹھ گرام پروٹین ایوری ڈے لینی ہوتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو یہ ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور شہر بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ